آج جمعیرات ہے 23 مئی دوہزار چوبیس 14 زلکات 1445 ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکی ہے پارلیمانی انتخابات کا چھتا مرحلہ انتناگ راجوری انتخابی حلقے میں فورسز کی دو سو اضافی کمپنیاں تائنات حالیہ دہشت گردانہ کاروائیوں کے بعد پیر پنچال کھتے میں کنٹرول لائن پر سیکیورٹی فورسز کو ہائی الٹ پر رکھا گیا فوجی دستے پہلے ہی پیر پنچال کے جنگلات میں اسکریت پسندی مخالف تلاشی کاروائیوں میں مصروف ایک اور سرکی اتر پردے سے وزیر عظم کا کشمیر کے نام پیغام جمعہ کشمیر کو جو سٹیٹ ہود کا درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو کے رہے گا کانگریس نے ملک کو کیا کچھ دیا اس کا جواب اس کو چار جون کو ہی ملے گا وزیر عظم نرندر موڈی محبوبہ مفتی کانسل کے بعد منحاس کی پارلیمان پر نظر آج کے روزنامہ تعمیل ارشاد سے سرکھی ہے لکھتے ہیں کے پی ڈی سی ایل کا گھرے لو سارفین کو پیغام آگے آئیں اور پاور ایم نسٹی سکیم سے فائدہ اٹھائیں مارچ دوہزار پچیس تک توسی طویل عرصے سے زیری التواب بلوں کی ادائیگی میں مدد ملے گی کارپریشن تیرہ ہزار ناؤسو پیچاسی سارفین ریجسٹرڈ بارہ اشاریہ چار دو کروڑ کا ریونیو وصول ایک اور خبر نرکرہ بڑھگام میں گھر کے اندر گیزر پھٹنے کا واقعہ مائل کے مکان جانبہک اہلیا اور بیٹا زخمی ماں بیٹا جی وی سی بیمنا سری نگر میں زیری علاج علاقے میں صفح ماتم روز نامہ سری نگر نیوز سے سرکھی ہے لکھتے ہیں پولیس سربراہ آر آر سوین اور جی او سی کا انتہائی اہم دورہ الیکشن سے قبل پونچ کی سیکیورٹی صورتحال کا لیا گیا جائزہ ایک اور خبر ترال کے جنگلی علاقے میں دوسرے روز بھی تلاشی آپریشن جاری ایک اور سرکھی پڑھتے ہیں اسی اکبار سے لکھتے ہیں وادی کشمیر میں جالی عدویات کا کاروبار جاری عدویات کا مصنوعی بہران پیدا کرنا کمپنیوں کا بن چکا ہے وطیرہ نئی ڈرگ پالیسی کے باوجود زمینی سطح پر ممکنہ کاروائیوں سے آری گریب مریضوں کو انتظامیاں میں کسی مسیحہ کا بے سبری سے انتظار آج کے روز نامہ ایشین میل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں شپیہ میں ملٹنٹ کمانڈر کی جائیداد کرک پولیس ترال کے مزافاتی گاؤں میں دوسرے روز بھی سرچ آپریشن جاری ایک اور سرکھی جی ایم سی سری نگر کا کارنامہ دو شیرخار بچوں کی رینل کیلکولی کا کامیاب علاج کیا گیا ایک اور خبر پڑھتے ہیں لکھتے ہیں اوڈی میں آتے زدگی میں تین مکان خاکستر انتظامیاں سے متحسرہ خاندانوں کی مالی مدد کرنے کا مطالبہ اسلام علیکم والیکم اسلام ارے آدل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کونسا وقت چھنا ہے اتنی سردی میں تو سیبرٹ سٹی نہیں ہوگا میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں گلت کیسے ہو سکتا ہوں ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خائبر OPC سیمنٹ سے بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی OPC grade 53 والا خائبر سیمنٹ گھر ہو یا ڈیم بیلڈنگ یا دکان سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناو دل سے خائبر سیمنٹ دل سے بناو Good news for Kashmiri students One of the leading coaching institutes of India Kota's Bansal classes is now open at Paripura, Srinagar جہاں highly qualified experts students کو نیت IIT JEE کے لیے advanced way میں prepare کیا جاتا ہے ساتھی بچوں کو 9 سے 12 medical non-medical کی coaching بھی کرائے جاتی ہیں hostel and transport facility also available do not wait For your bright future get yourself enrolled at Bansal classes airport road Paripura, Srinagar For more details ring on 996981888 996982888 آج کے روزنامہ چٹان سے سرکھی ہے لکھتے ہیں عمر عبداللہ نے پی ڈی پی کی انڈیا بلاک سے وفاداری پر اٹھایا سوال محبوبہ مفتی پر بی جے پی کو نہیں صرف انسی کو نشانہ بنانے کا الزام ایک اور سرکھی بی جے پی کی حمایت کرنے والی پارٹی کا لیڈر پاکستان سے ملنے والے پیسے پر کاروبار کرتا ہے محبوبہ مفتی کا بڑا الزام روزنامہ گڑیال سے سرکھی ہے لکھتے ہیں صرف اس الیکشن میں ہی نہیں بلکہ موڈی سال دوہزار انہتیس میں بھی وزیر عظم ہوں گے بالا کوٹ فضائی حملے نے ہندوستان کو طاقتور ملک ثابت کیا راجنات سنگھ ایک اور سرکھی شمالی ہند بشمول جمعہ کشمیر میں میدانی علاقوں میں درجہ حرارت خطرناک حد تک پہنچنے کا امکان ظاہر شمالی ہند کے میدانی علاقوں کے لیے اس مہینے کے آخر تک ریڈ ایلٹ جاری کشمیر میں اکتیس مئی تک ممکنہ درجہ حرارت تین تیس سے پین تیس ڈگری تک ہوگا لوگوں کو احتیاط کا مشورہ آج کے روزنامہ سرین اگر جنگ سے سرکھی ہے لکھتے ہیں لوگ سبا انتخابہ دوہزار چوبیس کا ساتوہ مرحلہ آٹھ ریاستوں اور یوٹیز میں ناؤ سو چار امیدوار برسار جنگ ایک اور سرکھی لوگ سبا انتخابہ دوہزار چوبیس سی بی سی کا بج بہاڑا میں سویپ کے تحت آگاہی پروگرام کا انعقاد ایک اور خبر لوگ سبا انتخابہ دوہزار چوبیس شپیہ میں تمام انتظامات مکمل ہیں اے ڈی سی روزنامہ اصفہ سے سرکھی ہے دپا تین سو ستر کی منسوکی کی بدولت ہی جمہور کشمیر آج ملک کا اٹوٹ انگ ہے بارت موجودہ اداسی کے درمیان امید کی کرن بن کر ابرا ہے جے پی نڈا ایک اور خبر ہندوستانی بحریہ قومی مفادات کے تحفظ کے لئے ہر وقت تیار بحریہ کو مستقبل کے لئے ترجیحی نتائج پر توجہ مرکوز رکھنی چاہیے ترپارٹھی تو یہ تھی آج کی سرکھیاں اللہ نگہبان